میں ہوں ڈیجیٹل میکزین سے وائس آف پاکستان آیاز شاہ اور آپ کو ملوانے جا رہے ہیں پاکستان کے ایک گمنام ہیرو سے جنوبی پنجاب کے گمنام ہیرو سے جو فری فائر ایک گیم ہے اور انہوں نے پورے پاکستان میں آٹھ سو سے نو سو لوگوں کو ہرائیا ہے آٹھ سو سے نو سو لوگوں کو ہرانے کے بعد بارہ ٹی میں جو ٹاپ ٹویلپ میں پہنچی ہے ان کو ہرانے کے بعد یہ دوسری دفعہ وائلڈ چیمپین سیریز میں حصہ لینے کے لیے تھائی لینڈ جا رہے ہیں اور پچھلے سال بھی یہ گئے تھے وہاں پر اور کچھ چھٹے نمبر پر آئے تھے ان کی جو ایماؤنٹ ہے ویننگ ایماؤنٹ یا رنر آپ ایماؤنٹ یا اس چیمپینشپ میں حصہ لینے کی ایماؤنٹ جو جیتنے کی رقم ہے وہ ان کو ڈالر میں ملتی ہے یہ حصان ہے میرے ساتھ بیٹھے ہوئے جنہوں نے پورے پاکستان میں ڈیرہ غازی کا اپنے والدین امتیاز بلوج صاحب کا میں حیران ہوں کہ ان کی پوری فیملی سپورٹ سے ریلیٹڈ ہے کرکٹ سے اور فوٹبال سے لیکن حصان کی توجہ ہے موبائلز پہ گیم کھیلنے کی سب سے پہلے موبائل کی اس گیم کا تعریف جانیں گے حصان کو ویلکم کریں گے انہوں نے پورے پاکستان میں چیمپین بنی ہے ان کی ٹیم فری فائر گیم میں جیسے پب جی کی گیم ہوتی ہے اور دوسری گیمز ہوتی ہیں جو ایچ ڈی گیمز ہیں موبائلز کے اوپر جی حصان سب سے پہلے تو آپ کو ویلکم کریں گے ہسان کچھ یہ بتائیں اپنی گیم کے بارے میں فری فائر کے بارے میں کہ ابتدا میں کیسے اس میں آپ نے حصہ لیا سب سے پہلے ک defic lui کچھ رکھے گIES سب سے پر پاکستان کا پہلے دانیا ہے اور پاکستان کا مل جب عمzers میں مجھفت crود ہم سب سے پہلے تو سب سے خواہد مت اپاکستان پڑے سب سے بنی آئی لوگ ٹائم پاس کے لیے تو جب e-سپورٹ سائی، پاکستان میں بچاپ ہی ٹورنیٹی ڈورنامنٹس کے لیے جیما ہے تو ہم پریلے چیز ٹورنمنٹس نے ہے پر پہلے چیز desire ہم آگے گئے اور اسی اب تک کہ پاکستان کے سب سے زیادہ ٹورنامنٹس وین کر چکے ہیں. اچھا تھوڑا سا مجھے بتائیں گے کہ اس فری فائر میں پورے پاکستان سے کتنے کھلاڑی حصہ لیتے ہیں پھر ان کھلاڑیوں کو ہرا کر ٹاپ ٹویلف کیسے بنتی ہے تھوڑی سی یہ ہمارے ڈیجیٹل میکزین اور سوشل میڈیا سے دیکھنے والے لوگ جو موبائل گیم میں انٹریسٹ رکھتے ہیں ان کو بتائیں گے بیسیکلی یہ ہے ایک بیٹل رویل گیم تو اس میں ہوتا ہے سکوارز ہوتا ہے ٹیم ہوتی ہیں ہر پلیئر کی لائک چار چار بندوں کی ٹیم ہوتی ہے تو اس میں وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں الموش پورے پاکستان سے آپ تین سو چار سو ٹیمز لگا لو کہ تین سو چار سو ٹیمز ہوتی ہیں تو ان کے آپس میں بیچ میں مقابلہ ہوتا ہے ساروں کا اور پھر اینڈ میں جو چیمپئن بنتی ہے وہ ٹیم پھر آگے ورلڈ سریز میں یا جس طرح کا ٹورنامنٹ اگر ایشیا چیمپئنشپ ہے یا ورلڈ سریز ہے تو اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں پاکستان یہ تین چار سو ٹیموں میں تقریباً آٹھ سو سے نو سو کھلاڑی ہو جاتے ہیں اچھا اب یہ جو گیم ہے آپ کی فری فائری اس کا ہیڈ آفیس ہے تھائیلینڈ اور بینک آکھ میں یہ ساری سریز وہی کراتے ہیں وہی ہینڈل کرتے ہیں ہاں یہاں پر بیسیکلی ان کے کیا کہتے ہیں ان کے ٹیم ہوتی ہے جو یہاں پہ سارا منیج وغیرہ کرتے ہیں سپورٹ ہوتے ہیں ان کی سارا جو ادھر پورا پاکستان کی کسی کوئی بڑی ٹیم جائے ای سپورٹس کمپنیز ہوتی ہیں ان کے ریلیٹیڈ وہ سارا ہینڈل کرواتے ہیں تو وہی سارے ایمنٹس وغیرہ لے کے آتے ہیں اوپر سے آتے ہیں اور جو ٹیم جیتی ہے وہ پھر تھائیلینڈ یا جس جگہ بھی ان کی ورلڈ سریز سیٹل ہوتی ہے وہاں پہ پھر جا کے کے لئے اچھا تھوڑا سا تھائیلینڈ اور اس کے بارے میں بتائیے گا کہ آپ کی اکاموڈیشن ٹریولنگ ٹی ای ڈی اے جو بھی سفر کا معاملات ہیں وہ کس طرح پے کرتے ہیں یا وہ آپ لوگوں کو یا تھوڑا سا ریجسٹریشن کے بارے میں بتائیں کہ آپ کی جیب سے کتنے پیسے خرج ہوتے ہیں اس میں ہمارا کچھ بھی نہیں مطلب جو ٹریولنگ ہے وہ سب ان کی ہے وہاں پہ رہنا سب کچھ ایوری تنگ ان کا ہے وہاں پہ شوٹس ہوتے ہیں ہر طرح کے آپ کی فوٹو شوٹس ہوتے ہیں ہر طرح کے وہاں پہ آپ کے پاس وہ ہوتی ہیں چا کہتے ہیں اس کو اپرچونٹیز ہوتی ہیں ہر چیز آپ کو دیتے ہیں وہ پروائیڈ کرتے ہیں تو باقی اس کی ریجسٹریشن جو ہوتی ہے وہ اس کی ویب سائیڈ پہ آتی ہے وہاں پہ سارے مطلب آپ ہر کسی کے پاس چانس ہوتا ہے کہ وہ ریجسٹر کر سکتا ہے سلوٹس ہوتی ہیں سٹیز ہوتے ہیں سارا ڈیٹر ڈالنا ہوتا ہے سارا ڈیٹر ڈالنا ہوتا ہے اپنا سی این ایسی ایج آپ کی مست ہو نیچے سکسٹین پلس کیونکہ اس سے نیچے آپ نہیں کھیل سکتے یعنی سولہ سال سے اوپر والوں کو علا ہوئے بلکل سولہ سال سے اوپر والوں کو علا ہوئے اچھا تھائی لینڈ آپ دوسری دفعہ جا رہے ہیں اور اب تک آپ نے پاکستان کو دو دفعہ آپ چیمپئن بن چکے ہیں اچھا ابتدائی مراحل میں آپ کے بابا یہاں پر موجود ہیں کن رکاؤٹوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑا ہم گھر میں موبائل چلانے سے بھی روکتے ہوں گے ذرا یہ بھی بتائیں ہاں جب سٹائٹنگ میں کھیلتے تھے تو ظاہر ہے پھر ایک گیم کھیلنی ہے آپ نے تو پھر ظاہر ہے کوئی نہیں سپورٹ کرتا کیونکہ اویرنس نہیں ہے ادھر اتنی اس ٹائم ہم بھی مزے کے لئے کھیلتے تھے تو روکتے تھے بابا وغیرہ لیکن ہاں جب سے ہم لوگ اس میں پوری طرح سے رہے ہیں ٹورنمنٹس کھیلنے ہیں ہم نے آگے ٹورز کیا ہیں تو تب فیملی سے بھی سپورٹ آتی ہے ظاہر سی بات ہے ایک اپرچونیٹی ایسا ہمارے لئے بھی کیونکہ آپ جا رہے ہوئے ایک ورلڈ سیریز میں کیونکہ ایک بڑی لیگی ہے یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے جو پوری دنیا کھیلنے آ رہی ہے وہاں جا کے جب آپ کھیلتے ہونا پھر آپ کا کونفیڈنس بھی ہائی ہوتا ہے اور فیملی بھی پراؤڈ کرتی ہے شہر بھی پراؤڈ کرتا ہے اچھا اب اس ورلڈ چیمپینشپ میں کتنی ورلڈ چیمپین سیریز میں کتنے ملکوں کی ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں اس میں آل موسٹ ڈس کنٹری کی ٹیم ہوں گی جس میں سے برازیل، تھائی لینڈ، انڈونیشیا، انڈیا اسی طرح مینا سرور، میڈل ایسٹ وغیرہ یہ سائیڈ تو یورپ، لطام، امریکہ یہ ساری ہر کنٹری کی ٹیمز آتی ہیں وہاں پر پلے کرنے جو سارے ایک ساتھ بیٹھ کے کھیلتے ہیں پھر وہاں پر حسان سے بات جاری رکھیں گے تھوڑا سا اصل ہیرو جو پوری دنیا میں بلکہ جب سے کائنات بنی ہے واحد دو شخصیات ہوتی ہیں جو خود سے زیادہ اپنے بچوں کو کامیاب دیکھنا چاہتی ہیں امتیاز بلوچ صاحب ایک فارما میں ایسسٹ ہے خود سپورٹس مین رہے چکے ہیں فوٹبال کھیلتے تھے امتیاز بھئی کو ویلکم کریں گے سر سب سے پہلے تو مبارک بات آپ کے لئے پراؤڈ کا موقع ہے بہت شکریہ سر بہت مربانی دیفنیٹلی ایک پراؤڈ ہے کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ نیشنل چیمپینشپ جتنے کے بعد پوری ٹیم ان کی ہارٹ شاٹ ٹیم جو ہے وہ پاکستان کو سیکنڈ ڈائم ریپریزنٹ کرے گی تو یہ بڑے عزاز کی بات ہے کہ آپ کا کوئی بچہ جو ہے وہ پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہا ہو تو یہ دیفنیٹلی ایک عزاز ہے امتیاز بھئی شروع شروع میں والدین دربت رہے ہوتے ہیں موبائل کا جتنا نیگٹیو استعمال ہو رہا ہے آپ والدین کو کیا میسیج دیں گے اور بچوں کو کیا میسیج دیں گے ظاہری بات ہے شروع میں آپ کے دل میں بھی یہ آیا ہوگا کہ زیادہ موبائل جلاتا ہے حسان شاہ صاحب آپ کو جیسے پتا ہے کہ ہم لوگ میں تو خود فوٹوال کھیلتا رہا ہوں اور ایٹیز سے دوست جانتے ہیں کہ میں کس لیول تک کھیلا ہوں تو اس کے بعد میری ایک اپنی خواہش تھی بچے تھے تو میں نے کہا کہ یہ ان کو کرکٹ کیونکہ ان کے چچا وغیرہ سارے کرکٹ کھیلتے ہیں تو میں نے ان کو کرکٹ میں ڈالا حسان کی جہاں تک میں بات کروں تو یہ انڈر سکسٹین ریجن لیول پر اور آپ کو بتا ہے ریجن پر کھیلنا کتنا ٹف ہے پھر یہ انڈر نائنٹین بھی کھیلا لیکن جب یہ کراچی کی انڈر نائنٹین ٹیم کے ساتھ تو میرا خیال ہے کوئی دس ایک میچ تھے تو اچھی پرفارمنس کے باوجود اس کو جو ہے وہ میچ نہیں ملے یہ کچھ اس کے اپنی ایک پلاننگ ہے یا کچ ہے اسے ہم کریٹسائز تو نہیں کر سکتے لیکن یہ ڈیسارٹ ہوا وہاں سے نہ واپس آیا تو اس نے یہ فری فائر گیم ویڈیو پہ تو پہلے پہلے تو ڈیفینیٹلی مجھے ہم رات کو اکثر دیکھتے تھے کہ بھئی اٹھے ہیں رات کو بارہ بجے ساڑھ بارہ بجے تو حسان جو ہے وہ موبائل پہ کھیل رہے تو نراز ہوتے تھے میں ان کی والدہ سے کہتا تھا کہ کیا یہ گیم انہوں نے شروع کی وے موبائل پہ میں ان کو کہتا ہوں کرکٹ کھیلیں ہم سپورٹس مہین لوگ ہیں کرکٹ میں اپنا نام کریں محنت کریں وہاں یہ تو اس نے ایک دن مجھے کہا کہ دیکھیں بابا میں جو بھی گیم سیلیکٹ کر رہا ہوں میں بچہ نہیں ہوں میں اب مہچور ہوں ماشاءاللہ مجھے آپ کھیلنے دیں میں اس میں کچھ کر کے آپ کو دکھاؤں گا تو پھر وہ یہی ہوا کہ اس نے لگ کے کھیلی ہے یہ گیم تو آجا ہے الحمدللہ پچھلے سال بھی یہ چیمپئن تھے ارننگ بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ پڑھائی بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنی گیمز کو بھی ٹائم دے رہے ہیں تو لیمٹ ٹائم انہوں نے رکھا ہوا ہے اپنا ڈیوائٹ کیا ہوا ہے کہ کب پڑھنا ہے کب کھیلنا ہے ایوییشن میں ماشاءاللہ یہ اس کی سٹڈیز جاری ہیں پڑھائی بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہے تو تینوں بیٹے میرے ماشاءاللہ جو ہے وہ کرکٹ بھی کھیلتے ہیں سپورٹس میں ہوں ہم سارے کٹھے ایکسرسائز بھی کرتے ہیں کٹھے جا کے اپنی جو ہے وہ فٹنس بھی کرتے ہیں تو اللہ کی بڑی مربانی ہے کہ پڑھ بھی رہے ہیں ماشاءاللہ اور تو دوسرا والدین سے میں یہ ریکوست کروں گا کہ بھئی اپنے بچوں کو دیکھیں پڑھائی کے ساتھ ساتھ انہیں ڈیفینٹلی ریلیکس ہونے کی ضرورت ہوتی ہے وہ کوئی بھی فیزیکل ایکسرسائز کریں کوئی یہ مینٹل ایکسرسائز گیم ہے کوئی خراب کرنے والی گیمز نہیں ہیں کہ آپ کے بچے بلکل خراب ہو جائیں گا ٹائم ایلیمیٹ رکھیں ان کے ساتھ دیکھیں ان کو چیک اینڈ بیلنس رکھیں موبائلز کا صحیح یوز کریں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ بچے جو ہے وہ نام کما سکتے ہیں ای سپورٹس اب دنیا میں آپ دیکھیں رونالڈینیو جو ہے برازیل کا بہت بڑا فوٹبالر ہے وہ اس گیم کا ایمبیسیڈر ہے اب وہ اس گیم کو لے کے وہ چل رہے ہیں اب ورڈ وائز دیکھیں تو یہ گیم بڑی تیزی سے اوپر آ رہی ہیں تو پب جی ہے جیسے بہت سے ہیں بہت لوگ ارن بھی کر رہے ہیں اس میں لڑکے اور ما شاء اللہ نوجوان جو ہے اپنا فیوچر بھی بنا رہے ہیں ابھی ان کو تین چار کمپنیز کی طرف سے جو ہے وہ سپانسرشپ کی آفر ہے دوبائی کی کوئی کمپنی ہے ریڈ بل جو تھا جو جو انرجی ڈرنک ہے اس نے اس کو سپانسر کیا ہے اس ٹورنمنٹ کو جو ان کو شرٹس وغیرہ پہنتے ہیں تو وہ ریڈ بل کی جو ہے انرجی ڈرنک کی انہوں نے اس طرح یوز کی ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی بری گیم نہیں ہے لیکن اگر اس کو ہر چیز ایسے ہے کیونکہ اگر آپ نے ایز ای پروفیشن گیمز کو لینا ہے چاہے آپ کرکٹ کھیلتے ہیں ہاکی کھیلتے ہیں فوٹبول کھیلتے ہیں یا یہ ای سپورٹس ہے تو پھر آپ کو کیونکہ انٹرنیشنلی کمپیٹ کرنا ہے تو آپ کو انٹرنیشنلی جو ہے وہ اس کی تیاری کرنی پڑتی ہے تو آپ کو اسی انداز سے اپنے آپ کو جو ہے وہ سیٹ کرنا ہے یہ گیم ہے زہر ہے اس میں جتنا زیادہ آپ کا ہاتھ چلے گا آپ کی نظر آپ کا برین آپ نے جسٹ ڈیسیئن کرنے ہیں تو مجھے بھی اس گیم کا کوئی اندازہ نہیں لیکن اب ذرا دیکھ دیکھ کے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ گیم بڑا تیزی سے جو ہے وہ اوپر آ رہی ہے اسی طرح اگر فوٹبال کرکٹ یا ہکی ہے تو ہر بندہ تو ڈاکٹر نہیں بن سکتا ہر بندہ انجینئر بھی نہیں بن سکتا ہر بندے کی اپنی ایک اپروچ ہے ہم چونکہ سپورٹ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ہمیں اس کی اپورٹس کا پتہ ہے کہ سپورٹ سے ایک بہت اچھا فیلڈ ہے اگر آپ اس کو پوزیٹیولی لے کے چلیں کوئی گیم کھیلیں اگر صرف جسٹ فار انجائیمنٹ کھیلنا ہے تو ڈیفینیٹلی اپنی پڑھائی کو زیادہ فوکس کریں اگر آپ نے پروفیشنلی کسی فیلڈ کو اپنانا ہے تو اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ محنت اسی حساب سے کرنی ہے تو میرے خیال میں والدہین کو جو ہے وہ بچوں کو جو ہے انکریج کرنا چاہیے بجائے کہ آپ بچوں پر ڈنڈے اٹھائیں ان کو ہر وقت مار پیٹ کریں ان کو ٹینشن دیں پڑھائی کا ایک ٹائم ہے وہ پڑھائی کا رکھیں اس کے ساتھ بچوں کو جو ہے نا ریلیکس ہونے کے لیے گیمز میرا خیال ہے بہت ضروری ہے شاہ صاحب بہت زبردست بات کی ہے امتیار صاحب نے کہ بچہ اگر آپ کا اپنی چوائس سے کسی فیلڈ میں جانا چاہتا ہے تو اس کو فل آف کانفیڈنس اور فل آف سپورٹ آپ کی ضرورت ہوتی ہے اس دفعہ میں اور زیادہ اچھی کرنی پڑے گی تاکہ پاکستان کو مزید زیادہ بینیفیٹ ہو زیادہ سلوٹس ملے ورلڈ سریز میں جیسے باقی کنٹریز کے پاس دو دو تین تین سلوٹس بھی ہیں تو پاکستان کے پاس ابھی صرف ایک ہے بہت انشاءاللہ پرفارم کریں گے تاکہ سلوٹس زیادہ مجھے ہمیں اچھا تھوڑا سا یہ بتائیں کہ اس کی ویننگ پرائز کتنی ہے اور جو سیکنڈ آنے والی ٹیم اور تھرڈ آنے والی ٹیم اور اس کی کتنی پرائز منی ہے ان کی پرائز ہوتی ہے ڈالرز میں تو ابھی کیونکہ باقی ملکوں میں چل ریس کی چیمپئنشپ کیونکہ وہاں سے فائنلیسٹ نکلنے ہیں جو پلے کریں گے ورلڈ سریز میں تو ابھی تک اس کا ہمیں اتنا انتازہ نہیں ہے کہ کتنی ہوگی بڑھ لاسٹ ورلڈ سریز میں آئی تنگ آٹھ لاک ڈالر تھی آٹھ لاک ڈالر جو چیمپئن بنے گا اس کو ملی تھی اور آٹھ لاک ڈالر چار پلیروں اور کوچیز میں دیوائیڈ ہوئی آل موسٹ اتنے کیونکہ اس کی ٹوٹل آئی تنگ تھی میرے خیال سے کچھ اٹھارہ لاک ڈالر ٹوٹل جو چیمپئن تھی اس کو چھے سے آٹھ لاک جیتی تھی وہ تو وہ سارا پھر ڈیوائیڈ ہوتا تھا نیچے نیچے مطلب سب میں سیپریٹلی جو ٹیمز ہوتی ہیں نا پوزیشنز وائز جیتنا آتا ہے اٹھ میں پھر ڈیوائیڈ ہوتا 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 تو اللہ ٹیم کو بھی ہوتا ہے حسان ایدر ایسے دن ہی ہوتا جیسے پاکستان میں پرائز ملتے ہیں تو کٹتے 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 آپ تک لاکھ روپے بجتے ہیں یا آپ پورے پورے ملتے ہیں اس کا پورا پروسس ہوتا ہے آپ کا کیونکہ ڈریکٹ گرینہ آپ کو بھیجتی ہے تو وہ جو کمپنی ہے اس کی تو وہاں سے آتے آتے وہ بینک کے سارا پروسس ہو ہو کے پورا لیگلی پروسس ہے سارا آپ کے جو ہیں ٹیکسز پے ہو کے سب کٹ کٹ کیونکہ وہ یہاں کمپنی جو سارا سنبھالتی ہے ان کے پاس آتی ہے پیمنٹ وہ پھر ہمیں اپروچ کرتے ہیں ہمارے پاس آتی ہے ہمارا بینک سے پورا سب کچھ ہوتا ہے سب کچھ مطلب کہ بینک ٹو ہمارے کاؤنٹ تک سارا پروسس کمپلیٹ ہوتا ہے حسان اس گیم کو کھیلنے میں آپ کو ملکی سطح پر جنوبی پنجاب کے ایک انٹرنیٹ کا کیونکہ گیم انٹرنیٹ کے بغیر کچھ نہیں ہے آپ جب تک آپ کے پاس انٹرنیٹ اچھا نہیں ہے چاہے آپ کے پاس ڈیوائیس اچھی ہو موبائل اچھا ہو یہ طرح بھی اچھو انٹرنیٹ کیونکہ سب سے مین رول ہے اس میں تو ہم لوگ اسی لیے جو ہماری ٹیم ہے پوری وہ ایک علیپور سے ہے لڑکا ایک فیصلہ باد کے گاؤنک والی سائیڈ سے دو اس طرح سے ہیں ایک سکھر سے آتا ہے ایک لاہور کا ہے تو ہم سارے مل کے پھر ملتان میں کھیلتے ہیں کیونکہ ملتان میں تھوڑی فیصلیٹیز ہمیں مل جاتی ہے انٹرنیٹ اچھا ہے وہاں پہ تھوڑا سا ہمیں وہ پھر ہم وہاں پہ گیسٹ ہوس وغیرہ کر کے وہاں پہ سارا پلے کرتے ہیں اچھا آپ اپنی ٹیم کی کیپٹن بھی آخر میں یہ بتائیں نئے نوجوانوں کو موبائل زیادہ استعمال کرنے والے نوجوانوں کو کیا کہیں گے اس گیم میں آنا چاہیے آنا چاہیے تو کیوں آنا چاہیے کیا میسیج دیں گے اور والدین کو کیا میسیج دیں گے اس کی اویرنس کم ہے پاکستان میں کیونکہ یہ پورے پاکستان کا یہ اسیم کیونکہ ہم لوگ کھیلتے ہیں ہم آر ساتھ اور بھی لوگ کھیلتے ہیں تو ہمیں پتا ہوتا ہے کس کو کیا مشکلات وغیرہ ہیں الٹا ان کو سکھانا بھی پڑ جاتا ہے ان کو الٹا سمجھانا پڑتا ہے حالانکہ اگر ہم کسی پلیئر کو لے رہے ہیں اس کے پیرنٹ سے پہلے اجازت بلانا پڑتا ہے جیسے ہم کھیل رہے ہیں پروفیشنلی تو پیرنٹ سے اجازت لینی پڑتا ہے سارا کچھ وہ کر کے بٹھا الحمدللہ جو بھی تک ہم کھیل رہے ہیں ہمیں سارے ٹیم کو پوری سپورٹ ہے گھر سے اور ہم ان کو پھر بینیفیٹس بھی آئیں اور جو میرا میسیج ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کو زیادہ نہیں کھیلنی چاہیے گیم زیادہ کیونکہ میں بھی کھیلنے لگوں ایک ٹائم سردرد ہونے لگی جاتا ہے آپ تقریباً دن میں کتنے گھنٹے کھیلتے ہیں یا کتنا گھنٹا اس گیم کو دیتے ہیں چوویز گھنٹے میں سے میں پانچ سے چھے گھنٹے اس میں سے میرے ٹورنمنٹس ہو جاتے ہیں پانچ سے چھے گھنٹے مسلسل یا بریک بریک میں بریک بریک میں کیونکہ ٹورنمنٹ ہوتے ہیں اس میں آپ کی پندرہ سے سو اٹھارہ منٹ کی یہ گیم ہوتی ہے وہ اس میں پھر درمیان میں گیپ ہوتے ہوتے وہ اس طرح سے تو پانچ سے چھے گھنٹے مطلب کہ آپ ایک ڈیڑھ گھنٹہ پریکٹس کر لی اکیلے سو سیپریٹلی باقی آپ ٹیم کے ساتھ کھیل لی اچھا آویرنس نہ ہونے کی آپ کیا کہیں گے پاکستان آرٹی میں بھی بہت پیچھے ہمارا ہمسائیہ ممالک چاند پہ پہنچ چکا ہے اور ہمارے بچے ابھی آویرنس کرونا آپ کے سامنے رو رہے ہیں جو ورلڈ چیمپین سیریز میں حصہ لینے کے لیے جا رہے ہیں تو آرٹی کی آویرنس نہ ہونے کے برابر ہے آپ کیا کہیں گے کہ آویرنس کو کیسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے جائیں سب سے پہلے تو میں بتاتا ہوں آپ کو کہ ورلڈ وائیڈزہ دنیا میں نا اس کا مطلب ایک پورا سیٹ اپ ہے ای سپورٹس کا ہر کنٹری میں اب اس کی آپ کی جو باہر کنٹریز میں آپ کو پیمنٹ ہے آپ کی ہر چیز ہے آپ کے پاس سپانسرشپس ہیں ای سپورٹس ہیں آپ کے پاس بڑی بڑی کمپنیز ہیں تو وہاں پہ تو اس کا پورا ایک سائٹ اپ ہے وہاں پہ لوگ کھیلتے بھی ہیں اس کو ترہ ترہ کی گیم میں صرف ری فائرنی اور بھی بہت ساری گیمز ہیں پب جی اسی طرح ویلو رینڈ اور بھی بہت ساری اس طرح کی گیمز جس میں ای سپورٹس ہیں تو بیسیکل یہی ہے کہ گیمز بہت سارے لوگ کھیلتے ہیں بڑ جب آپ پروفیشنلی کھیلنا چاہتے ہونا تو پھر آپ کو اس کے اوپر پورا فوکس کرنا پڑتا ہے ہم سب سے زیادہ پاکستان سے جیتے ہیں ٹوٹل تین دفعہ بھی تک ٹیم گئی ہے پاکستان کی جس میں سے دو دفعہ ہم گئے ہیں ایک دی مور گئی تھی دو دفعہ ہم گئے ہیں حسان ہمارے ساتھ موجود تھے خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسو کسی خیزان کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو ایسے والدین جب تک ملتے رہیں گے ایسے بچے جب تک ملتے رہیں گے پاکستان دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا رہے گا وائلڈ سیریز میں حصہ لینے کے لیے فری فائر میں حسان بلو جا رہے ہیں ڈیرہ غازی خان سے پنجاب کا پاکستان کا نام روشن کرنے کے لیے اپنی ٹیم کی کیپٹینسی اور ریپریزنٹ کرنے کے لیے ان کے لیے بہت ساری نیک تمنا ہے اور بہت ساری بیسٹ ویشیز اسی طرح ہمیں دیکھتے رہیے پاکستان زندہ بڑھ